بسم اللہ الرحمن الرحیم روایتی کلچروں میں علج کر کے توحید سے پھر رہی ہے جانے ان جانے یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ ہمارا کلمہ ہے اور توحید اسلام کی بنیاد ہے لا الہ الا اللہ کی اللہ اللہ کی ذات بے شک ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے وہی معبود ہے وہی تمام جہانوں کا پروردگار ہے کہ وہی تو ذات ہے جس نے انسان کی جسم کے اندر میں بھی ایک لاکھ چھینلیزاری ستہلیزار کلومیٹر لمبا نسو کا جال ہے دنیا کے آپ تین راؤنڈ لگا لو دنیا کے نیا نے کتے راؤنڈ لگ جائیں گے تین سے زیادہ ایک انسان کی جسم کی نسو کو آپ اگل لے کے چلو گے وہ قدرت اس ذات پاک نے رکھی ہے انسان کو اس نے تخلیق کیا دوسری مخلوقات کو بھی اس نے تخلیق کیا اب جو چیز انسان کی جسم میں ہے وہ چیز باریک سے باریک جانور کی جسم میں کیا کاری گری اس مالک مولا کی دماغ انسان میں ہے دل انسان میں ہے تو مچھر میں بھی دماغ ہے مچھر میں بھی نر فسٹرم ہے مچھر کے اندر میں بھی اس کی خون کے دوڑنے لائق نہ سیں اللہ تعالی نے قدرت سے اپنی بنائی تو آدمی جانے جانے میں نے جیسے کہا اللہ علیہ اللہ تو ہی اس سے پھر رہا ہے جہاں میں بات کر رہا ہوں جو ابھی وقت چل رہا ہے پرودی کے مہینے میں یہ دوسرے جو یہودی کلچر اور خریشانیٹی کلچر کے چیزیں دین اسلام میں گھسی ہے اور ہمارے اندوستانی سنسکریٹی بھی اس کی اجازت نہیں دیتی ہے کہ آپ کھلے عام پاشی کریں کھلے عام زنہ کاری کریں ٹھیک ہے نا تو جو بیسک کونسپ میرا آج کا ہے کہ جو ویلینڈ آئینڈ ہے اس کی بنیاد کہاں سے اس کی شروعات کہاں سے وہ تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو بتاؤں گا تاریخ دو ریوایتیں آتی ہیں دونوں ریوایتیں انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے ٹھیک ہے اور ویڈیو کو لائک کرنا شیئر ضرور کیجئے گا سبسکرائب نیکیا چینل کو تو فورا رن سبسکرائب کر کے بیل آئیکن دباؤ تاکہ آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکشن بھی آپ کو انشاءاللہ ملتی رہے گی اور یہ شاوٹ آٹ ہیں آج کی ہمارے ویڈیو کے ان کو آپ دیکھو سکرین کے اوپر میں آپ بھی کمنٹ کیجئے انشاءاللہ آپ کا کمنٹ بھی میں پن کروں گا میرے اگلے ویڈیو میں شاوٹ آٹ کے اندر میں تو انشاءاللہ کرتے ہیں ویڈیو کی شروعات آج کی بسم اللہ کرتے ہیں تو ویلینڈ اینڈ دیکھی جو حقیقت ہے اس کی شروعات ہم بتاتے ہیں شروعاتی قصہ کی کہاں سے شروع ہوئی ایکچل میں یہ رومی تیوہار ہے یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی آنے کے پہلے کا یہ تیوہار ہے کس طرح انسان کو شیطان نے بھیکاتا رہا ہے اور الگ الگ طور تدریقی ساتھکنڈے اپنا کہ اس نے شیطان نے انسان کو ہمیشہ بھیکایا ہے گناہ میں ڈالایا تو رومی سلطنت کے دوران لیو پرکیلیا کی نام سے یہ تیوہار مانائے جاتا تھا اور یونو فیوریٹا بھی اس کو کہتے ہیں چودہ فروری کو موسٹ لیے تیوہار مانائے جاتا ہے اور اس میں فاشی اور بدکاری اتنی حد میں ہوتی ہے کہ آپ کچھ کہنی سکتے ہیں شروعات سے جیس شلیہ رہی ایک طرح سے اوپن زنا کرنے کے لیے اوپن لیو لوگوں کو اپسانا وہ چیز یہ ہے ہوتا کہتا ہے اس میں یونو فیوریٹا کے نام سے تیوہار شروع ہوتا ہے درزن تک یہ تیوہار چلتا تھا اور اس میں کیا ہوتا تھا کہ ایک برطن کے اندر میں لڑکیوں کے نام ڈال دی جاتے تھے اور جو شخص جو مرد وہ نام اٹھاتا تو وہ پورے درزن جو فیسٹیول چلتا تھا ان کا درزن تک وہ لڑکی یا عورت جو بھی تھی وہ فلانے شخص کے ساتھ میں رہا کرتی تھی اب رہ کر کے آپ خود سوچ سکتے ہو کیا کیا بدکاریاں کیا کیا غلط فیل وہ لوگ کرتے ہوں گے اوپل نہیں زینہ کاری وہ لوگ کیا کرتے تھے بعد میں اس کا جو کرشینٹی آئی اس کے بعد میں انہوں نے اس کو موڈیفیکشن کیا اس کو سنتوں کے نام پر منانا شروع کیا سینٹس جو تھے ان کے نام پر منانا شروع کیا لیکن اس میں ان کو کچھ آگے حل ملا نہیں تو دوبارہ وہ لوگ کرشینٹی آنے کے بعد میں بھی واپس سے اسی اصول کے اوپر میں ڈڑکیوں سے زینہ کاری کے اصول کے اوپر میں اس چیز کو لے کر کے واپس سے آگئے اور اس فیسٹیول کو کیوپیٹ فیسٹیول کے نام سے بھی منائے جاتا کیونکہ جو کیوپیٹ فیسٹیول جو منائے جاتا ہے اصل میں وہ ایک رومی دیو تھا یعنی محبت کا دیو تھا اس کی ماں جو وینس نام تھا اس کا وہ محبت کی دیوی تھی اس کو غلاب کا پھول بہت پسند ہے اب میں نے کیا کہا توحیث سے پھر رہے ہو اب جانے جانے کسی دیوی دیو تھا مطلب جو بھی معاملات رومی گریک میتھولوجی ہے روم رومن میتھولوجی ہے ان کی دیوتاؤں کو آپ جانے جانے پوجا کر لے آپ توحیث سے پھر رہے ہو میں اللہ کی رہا سے پھر رہے ہو وہ بڑے شان و شکست چیز منائی جاتی ہے تو وینس جو تھی اس کی ماں تھی اس کو غلاب کا پھول بہت پسند تھا پھر یہ چیز سمجھ لو آپ سات دن تک آج کل منائی جاتی ہے نہ یعنی کیا کیا چوکلٹ ڈے پروپوز ڈے ہگ ڈے پھر اینڈ میں جا کر کے چودتہ تاریخ کے ویل اینڈ ڈے یعنی ایک طرح کی ایک ہفتے تک پوری کوشش کی جاتی ہے ماذا اللہ ماذا اللہ کسی طرح لڑکی کے ساتھ میں زنہ کری مکمل طور پہ کی جاتی ہے محبت کے نام کیوں پر نام کس کا ہے کی محبت ٹھیک ہے نا یہ ایک روایت تھی رومی سلطنت والی کیونکہ تیوہار ہے اور دوسری روایت کو پرما آتے ہیں جس کے نام سے اس کا نام ویلنٹائن پڑھا میں دونوں روایتیں آپ کو بتا رہا ہوں ایک شخص تھا سینٹ ویلنٹائن جت کو کلوڈیوس نام کے راجہ نے چودہ فروری کو قتل کروا دیا تھا اس کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ اس کے سینکوں کی گپچپ شادی کرایا کرتا تھا ان کو کھلے طور کے اوپر زینہ کری کا نیوتہ دیا کرتا تھا اس کو جب راجہ نے قید کرایا کیونکہ آج کے دن کئی لوگ خطوط لیٹر وغیرہ کبھی استعمال کرتے ہیں تو سینٹ ویلنٹائن جو تھا اس کو جیلر کی بیٹی سے محبت ہو گئی تھی اس دور میں تو شعودہ فروری جب اس کو مارا جانا تھا اس کو فانسی کی ستہ دی جانے تھی کلاوڈیس راجہ کے دورہ تو اس نے ایک خط لکھا اس جیلر کی بیٹی کو اور پورے محبت کا احساس کرتے اس نے انڈ کے اندر میں لکھا تھا کہ یہ ورڈز یاد ہے یہ ورڈز تب سے فیمس ہوئے اور آج تک یہ ورڈز فیمس ہیں اور سن 496 ایڈی میں روم کا جو اس کو محبت کے نام سے اس تیوہار کو منانا شروع کر دیا اور اس کے بعد سے یوروپ کے اندر میں یہ تیوہار بڑے دھمدام سے محبت کیسے منائی جانے لگا لیکن آپ سب بھی لوگ جانتے ہیں کہ اس کا انڈ کیا ہے انڈ میں انتھ ہیں زنہکاری اور بد اخلاقی اور دوسرے لوگوں کے ذہن کو خراب کرنا کیونکہ کئی لوگ دیکھتے ہیں تو ان کا بھی دل ہوتا ہے کہ ہم بھی ایسا کچھ کریں ہم بھی جا کر کے ویلنٹین ڈے منائیں اور انت انت اس کا یہ کہ آپ گناہی عظیم میں حصہ لے رہے ہیں تو ویلنٹین ڈے کے لیے میں نے تو ویلنٹین ڈے کے ساتھ آج کا ویڈیو میں نے بنایا اس کے بارے میں تھوڑی جان کری دی آپ کو کچھ انفورمیشن آپ کو دی تو امید کرتا ہے جان کریں آپ کو اچھے لگیوگی یہ ویڈیو ضرور شیئر کیجئے گا تاکہ اور لوگوں تک اس کی حقیقت پہنچ سکیں بڑے محنس سے ہم نے ریسرچ کر یہ چیز لے کے آئے ہوں آپ کے سامنے جو دو روایتیں میں نے بتائی ہیں اگر کسی کو یہ روایتوں کو بارے میں معلوم ہو پہلے سے تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے اس مسئلے میں کئی الگ الگ روایتیں کئی الگ الگ سٹوریز جو روایتیں میں نے نکالی روم کی اور جو سینڈ ویلینٹائن کی دو روایتیں وہ میں نے آپ کو بتائی اور بھی الگ الگ روایتیں ایڈ ہوتی رہتی ہیں الگ دور کے لوگ اس میں موڈیفیکیشن کر کے ایڈ کر رہے تو یہ ویڈیو آپ شیئر ضرور کیجئے گا تاکہ حقیقت میں جان کری اپنے امت مسلم ماہ تک پہنچ سکے اور ہماری قوم کی لڑکیاں جو جان انجان اس گناہ عظیم میں شریک ہوتے ہیں توحیط سے پھر جان انجان ان کو واپس آنے کا ایک موقع مل سکے اب جان شیئر کیجئے گا تو امید کرتا ہماری ویڈیو آپ کو اچھا لگا ہوگا لائک کمنٹ کیجئے گا ضرور اگلے انفرومیٹیو میں کریں ملکات دعا میں یاد رکھو اللہ حفظ امان اللہ